جمع کشمی سروس سیلیکشن بورڈ کب تک کلینڈر ریلیز کرے گی اگزام کلینڈر کا انتظار تمام سٹوڈنٹس کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں میں نے بھی کوشش کی تھی کہ میں جمع کشمی سروس سیلیکشن بورڈ کی جو ذمہ دار ہے ان سے بات کروں لیکن کسی بھی ذمہ دار سے بات نہیں ہو پائی اس کے بعد جو ذرائع سے تھوڑا بہت معلوم پڑا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک تو یہ کہ اب لگاتار امتحان ہوں گے یہ بات تو جمع کشمی سروس سیلیکشن بورڈ نے کہہ دی ہے اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ ایک کومپریہنسیو اگزام کلینڈر جمع کشمی سروس سیلیکشن بورڈ کا اکتوبر کے پہلے ہفتے میں آنے کی سمبھاونا ہے پوسیبیلٹی ہے اور اس کومپریہنسیو اگزام کلینڈر میں بہت سارے نئے امتحان جو ہیں ان کی ڈیٹ جو ہے وہ اس میں نوٹیفائی کی جائے گی اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ میں نے یہ بھی پوچھا کہ کیا اکاؤنٹ سسٹنٹ فنانس کو لے کر کچھ تیپ آیا ہے تو اس میں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ سٹوڈنٹس ہی خود کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ معاملہ کیٹ میں ہے جبکہ جمع کشمی سروس سیلیکشن بورڈ میں جن ذرائع سے میری بات ہوئی انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایسی کوئی ڈیریکشن کسی انشوشن سے نہیں آئی ہے کہ ہم اس کا امتحان نہیں کرا سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بورڈ امتحان کرانے کے لیے تیار ہے دوسری طرف سب انسپیکٹر کا معاملہ اور اکاؤنٹ سسٹنٹ فنانس کا جو معاملہ ہے اس معاملے کو لے کر میں نے آپ کو الڑی کہا تھا کہ آپ سرکاری کامکاج کو لے کر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ سرکاری کامکاج میں تھوڑا وقت لگتا ہے یہ گھوڑے کی ریس نہیں ہے یہ کھرگوش کی طرح بھاگنا نہیں ہے یہ بیسیکلی کچھوے کی چال جو ہے سرکار چلتی ہے معمولی سی غلطی ہو جائے تو اس ایک معمولی سی غلطی کے قارن بڑا بوال اور بڑا بہوندر ہو سکتا ہے تو اس لئے سرکار بڑی احتیاط کے ساتھ چل رہی ہے خاص طور پر سب انسپیکٹر ریکروٹمنٹ اور جیس سیول جلشکتی کو لے کر چونکہ بہت ساری شکایات پہلی بار جب امتحان ہوا تب موصول ہوئی تھی ان شکایات کی بنیاد پر سی بی ای کا پروب اور وہ سارا سلسلہ آپ اس سے واقفی ہیں ایک اور چیز جو جمع کشمیر سرسلیکشن بورٹ سے جڑی ہوئی بڑی خوشائین بات سننے میں آ رہی وہ یہ سننے میں آ رہی ہے کہ شاید جمع کشمیر کی سرکار ایک ایسے قانون کو لے کر سوچ رہی ہے جس قانون کے ذریعے جو پیپر لیک کے معاملے میں ان لوگ انوارو ہوں گے ان کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی جائے گی یہاں تک کہ ان اگر ان کی شمولیت کسی بھی معاملے میں پائی جاتی ہے یا پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ پیپر لیک میں شامل تھے تو انہیں ڈسمس فرم سروس بھی کیا جا سکتا ہے ایسی سرکار سوچ بنا رہی ہے سرکار کچھ قانونوں کے اندر سنشودھن بھی کر سکتی ہے اور کچھ رولز کے اندر بدلاو لاکر یہ انشور کر سکتی ہے کہ کوئی بھی آدمی پیپر لیک کرنے سے پہلے ہزار بار سوچے کہ اگر میں پکڑا گیا تو اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اب جہاں تک سٹوڈنٹس کو ڈی بار کرنے کا تعلق ہے اس کو لے کر ابھی تک کوئی کلیارٹی نہیں ہے کہ کیا جن سٹوڈنٹس کے نام سی بی اے کی چار شیٹ میں ہیں کیا ان سٹوڈنٹس کو امتحان دینے کی اجازت دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی اگر قانونی طور پر دیکھا جائے تو چار شیٹ ہونے کا مطلب یہ ہو گیا کہ ان کے اوپر شک ہے ان کو لے کر بازابتہ طور پر سی بی اے کے پاس کوئی ثبوت ہیں سب کچھ ہیں وہ لے کر تب ہی جا کر کوٹ میں انہیں چار شیٹ پیش کی ہے تو جن سٹوڈنٹس کے نام ہیں ابھی بھی اسمنجز بنا ہوا ہے کیا سرکار انہیں روکے گی امتحان دینے سے یا نہیں روکے گی ابھی تک اس کو لے کر بھی کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے لیکن اگزام کلینڈر کو لے کر فیصلہ لے لیا گیا ہے جو میری جانکاری ہے اس کے مطابق اکتوبر کے پہلے ہی ہفتے میں یا پہلے دس دنوں کے اندر اندر اگزام کلینڈر جو ہے وہ جاری کیا جائے گا اور اسی کلینڈر کے ایکارڈنگ جو ہے تمام امتحان جو ہے وہ لیے جائیں گے تو سٹوڈنٹس سے میری گزارش یہ کہ آپ اپنی کوشش میں اور آپ اپنی تیاری میں کوئی کمی نہ آنے دیں دوسری طرف سرکار سے بھی یہ گزارش کی اگر جمع کشمیر میں اب اربن لوکل باڈی کے چناب اور پنچائت کے چناب نہیں ہونے ہیں تو کم سے کم یہ امتحان کروالیے جائیں تاکہ ان سٹوڈنٹس کا بھلا ہو اور امتحان کروانے کے بعد نتیجے بھی جلدی نکالے جائیں تاکہ جتنے بھی یہ بے روزگار نوجوان ان تمام پوسٹوں کے لئے الیجیبل ہیں کم سے کم ان بے روزگار نوجوانوں کو روزگار ملے گا اور یہ بھی جیسے میں نے آپ کو کل خبر میں بتایا تھا کہ چھے ہزار کے قریب قریب ویکنسی جمع کشمیر پولس میں ہے اس میں دو ہزار کے قریب قریب سب انسپیکٹر ہیں جو لگانے ہیں بارہ سو کا امتحان ہو چکا ہے آٹھ سو کا باقی ہے چار ہزار کانسٹیبل کی پوزیشنز کھالی ہیں ان چار ہزار کانسٹیبلز کو بھی لگانا ہے اس کے علاوہ پانچ ہزار کے قریب قریب پوسٹیں جو ہیں وہ جمع کشمیر سروس سلیکشن بورڈ کو یا تو ریفر ہو چکی ہیں یا ابھی ریفر ہونے والی ہیں اس میں سواسط بے بھاگ سے جڑی ہوئی پوسٹیں ہیں اور اس کے علاوہ انجنرنگ اور کچھ اور شعبوں سے جڑی ہوئی پوسٹیں بھی جمع کشمیر کی سرکار ریفر کرنے جاری ہے جمع کشمیر سروس سلیکشن بورڈ کو لیکن ریفرل سے پہلے جمع کشمیر سرکار مہربانی یہ کرے کہ پوسٹیں ریفر کرنے سے پہلے ڈپارٹمنٹو سے دوبارہ معلوم کر لے کہ کیا یہ پوسٹیں جو ہم ریفر کر رہے ہیں آل کلیر ہیں کہ نہیں ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے جب ریکمنڈیشن آئے گی تو ریکمنڈیشن کے بعد پتا چلے گا کہ یہ پوسٹیں آپ نے پروموشن کوٹا میں پھلپ کر دی ہیں اور اب پوسٹیں ہمارے پاس ہیں ہی نہیں تو ان تمام چیزوں کو گمبیرتہ کے ساتھ سوچنے کی اور وچارنے کی ضرورت ہے تاکہ سٹوڈنٹس کا جو وقت ہے وہ ضائع نہ ہو سٹوڈنٹس کو نقصان نہ ہو اور سٹوڈنٹس جو ہیں وہ امتحان میں بھی شرکت کریں اور جب ریزلٹ نکلیں تو کم سے کم سٹوڈنٹس کو راحت ملے اور ریزلٹ نکلنے کے بعد کوئی بوال نہ ہو کوئی بھونڈر نہ ہو اس کے لیے بھی آنکھ اور کان سرکار کے خفیہ تنتر کو کھلا رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ اگر کہیں کوئی بیمانی کی پلیننگ بھی کر رہا ہے تو اس کے خلاب بھی کاروائی کی جا سکے تو فلال خبر یہی ہے کہ آپ کا ایکزام کلینڈر جو ہے وہ اس اکتوبر کے پہلے ہفتے میں یا دس دنوں تک آ جائے گا اور اس کے بعد پھر آپ کو بالکل پتہ چل جائے گا کہ کون کون سے بڑے امتحان کب تک ہونے والے ہیں مگر کلینڈرز کے اوپر زیادہ میں کہوں گا وشواس مت کیجئے گا بڑی بار یہ کلینڈر نکلے اور جو ڈیٹیں اس میں تیہ ہوتی تھیں مجھے لگتا ہے ایک آدھی بار وہ ڈیٹس پر امتحان ہوئے ہوں گے اکثر وہ امتحان آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں تو اس لئے آپ اپنی محنت کرتے رہیں اور دعا یہ کریں کہ کوئی بیچ میں الیکشن نہ آ جائے جس کے چلتے کسی قسم کی کوئی پریشانی جو ہے وہ سٹوڈنٹس کو نہ اٹھانی پڑے مجھے تو نہیں لگتا کوئی پریشانی ہوگی لیکن دعا کریں کہ یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہے اور میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ جلد سب انسپیکٹر اور جیس سیول جلشکتی کا ریزلٹ آئے تاکہ یہ پتا چلے کہ کون ہیں وہ بارہ سو بچے جو جمع کشمیر پولس میں اپنی سیوائیں دینے جا رہے ہیں